اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو ہر چینل ویلیج فنٹاسی دوستو آج ہم بات کریں گے سیب کے بارے میں عربی میں سیب کو تفاق سندھی میں سوف پنگلہ میں سعوب پنجابی میں سیب اور انگریزی میں ایپل کا جاتا ہے مائد کے سابطے یہ ایک خوشبودار لذیذ پل ہے اس کا درخت 35 فٹ تک ہونچا ہوتا ہے پتے بیزوی نوکدار لگ بگ دو تین انچ چوڑے دندانے دار آخری حصہ سفید اور روئے دار ہوتے ہیں پھول سرخ رکتہ دار یا گلابی خوشبودار اور گچھوں میں لگتے ہیں پھل گول شکنا چمکدار کچھی حالت میں سیب پکنے پر زرد مائل سرخ ہوتا ہے کچھے پھل کا ذائقہ ترش اور پھیکا جبکہ پکنے پر ذائقہ شیرین اور رستار ہوتا ہے سیب کی بہت سی اقسام ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ علیدہ علیدہ ہوتا ہے مقام پیدائش کی حساب سے یہ عموماً آٹھ نو ہتار فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے پاکستان بلوستان صبح سرحد کے علاوہ کشمیر شمال شملہ نینی تال کلو پر ایشیا کے تھنڈے اور پہاڑی علاقوں پر بہت ہی جگہوں پر پایا جاتا ہے مگر کشمیر کا سیب سب سے اچھا مانا جاتا ہے مزاج کی حساب سے شیرین سیب گرم اور تر درجہ اول میں اور ترش سیب سرد خوشک درجہ اول میں ہوتا ہے سیب کے افعال کی بات کریں تو مفرہ و مکوی قلب مکوی جگر و میدہ مکوی دماغ حادم دعفع سال یابس دعفع اسحال سفراوی قفیف قابض افعال سیب کی بات کریں تو ترش سیب جو ہوتا ہے مکوی میدہ جگر مفرہ مکوی قلب قابض مسکن دعفع کہے استعمال کے حساب سے اگر اس کی بات کی جائے تو مفرہ و مکوی قلب ہونے کی وجہ سے اس سے اعضاء کو تقوید ملتی ہے خفکن وہم دہم کو دور کرتا ہے اور اندعفع اسحال یابس ہونے کی وجہ سے خوشک خانسی کو دور کرتا ہے اسحال خونی دموی کے لئے بہت مفید ہے جگر بس افراوی خون کو سکون دیتا ہے مسکن ہونے کی وجہ سے اعضاء جوش خون کو دور کرتا ہے گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے رب سیب غلبہ سفرا اور اسحال سفراوی میں استعمال کرایا جاتا ہے سفراوی مطلب گرمی کی جو زیادتی ہوتی ہے مربع سیب اختلاج القلب میں اور خفکن میں استعمال کرتے ہیں یہ بھوک بڑھاتا ہے اور سیب کا پانی نکال کر مفرہ موجونوں میں شامل کیا جاتا ہے جسے مفرہ شیخ الرئیس نفع خاص مفرہ مکوی قلب اور دماغ کے لئے استعمال کرایا جاتا ہے نفع خاص کے حساب سے دیکھیں تو یہ مفرہ مکوی قلب اور دماغ ہیں مذر کی بات کریں تو ریاح پیدا کرتا ہے مسلح شہد دارچینی اور گلکند کے ہیں کیمیابی اجزاء کی بات کی جائے تپانی سب سے زیادہ 80 فیصد شکر جو اور فلوریزن ایسٹیڈ فاسفورس آئرین ویٹامن اے کیلشم اور دیگر نمکیات اس میں موجود ہوتے ہیں مقدار خوراک مربع سے جو ہوتا ہے ایک تولہ سے دو تولہ تک دس سے بیس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں شربت سے بیس گرام سے چائلس گرام تک یا دو تولہ سے چار تولہ تک استعمال کیا جاتا ہے رب سیب دس گرام سے پندہ گرام تک استعمال کر سکتے ہیں ایک اور بھی اس کا زبردست قسم کا نسکار جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کا لئے کیا کرنا چاہیے کہ سیب کا جو پانی ہوتا ہے نکال کے اس میں آٹے کو گون دیں اور جب گون کے آٹے کو رکھ دیتے ہیں پھر آٹا کچھ ٹائم کے بعد چھ سات گھنٹے گھر تھوڑا سا خمیر سا ہو جائے جا پھر وہ وہ روٹی اگر چھ سات دن تک پکا کے روز مطلب اسی طرح ایک روٹے پکا کر کھاتے رہیں تو ان کی بھوک بحال ہو جاتی ہے جن کی بھوک ختم ہوگی ہے ان کے لئے یہ بڑی اچھی یہ ان کی بھوک بحال ہو جاتی ہے نہارمو اگر سیب کھایا جائے تو اس کی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے دل کو طاقت دیتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے نہارمو سیب کھانا نظر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور نیدے کے لئے بڑا نیدے پہ جو ہوتا ہے بہت مصبت اثرات مرتب کر دیتا ہے دوستو یہ تھی سیب کے بارے میں چند چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے کامو کارلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستو تک پہنچتی رہیں دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے یادت دیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ